السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے دوستوں اس سے پہلے کہ زندگی موت کی سرحد تک جا پہنچیں دنیا کی زندگی دراصل موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کے لیے دی جاتی ہے یہ زندگی قدر و قیمت والی ہے کیونکہ موت کے بعد والی زندگی کے لیے فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ دنیا کی زندگی کیسے بسر کی اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزوں کو غریمت جارو جوانی کو برہاپے سے پہلے صحت کو بیماری سے پہلے اور امیری کو فقیری سے پہلے فراغت کو مصروفیت سے پہلے زندگی کو موت سے پہلے دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسا کہ انگلی کے ساتھ لگے ہوئے پانی کے قطرے کی سمندر کے مقابلے میں ہے قطرہ سمندر میں گر جانے کو بیتاب ہے فانی زندگی موت کے گھاٹ اتر کر بقا کی طرف روان رکھ دوان ہونا چاہتی ہے ناظرین اکرام دعا ایک عظیم عبادت ہے اللہ تعالیٰ کو سوال اور التجاہ کرنے والے بندے بہت پسند ہیں بلکہ دعا سے غافل اور پروردگار کے سامنے ہاتھ نہ پھرانے والے بے پرواہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نراضکی کے شکار ہوتے ہیں بسو آج کی اس ویڈیو کو انٹرک دیکھیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم دعا کی قبولیت کے بارے میں بتائیں گے تو اس چنل کو بھی سبسکرائب کر دیں سعیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے نراض ہو جاتا ہے عام لوگ قبولیت کو مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بھی مانگیں گے انہیں فوری مل جائے حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے منافع ہے اگر ہر ایک شخص کی خواہی جو ہے وہ پوری ہو جائے تو لوگ دنیا کی تمام آسائشیں حاصل کرنے شہانہ زندگی بسر کرنے لگیں اور ظاہر ہے یہ اللہ کے قانون اور نظام کائنات کی خلاف ہے یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے بس قبولیت کا مفہوم جاننے کی ضرورت ہے قبولیت کے تین مراحل ہوتے ہیں یادہ کیے مطلوبہ چیز فوری مل جائے یا تو دعا عبادت کے طور پر زخیر آخرت ہو جائے یا پھر اس کی میں سے کوئی اور پریشانی جو ہے وہ دور ہو کر دی جائے گی سیدہ ابو سعید خدری جزیلہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بھی دعا کرے جس میں گناہ یا قطع رحمی نہ ہو مگر اللہ تعالیٰ اسے تین میں سے ایک چیز اداعیت فکر دے یا تو اس کی دعا وہ فوری قبولیت مل جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ظفیر آخرت بنا دیتا ہے یا اس سے کوئی پریشانی جو ہے وہ دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی کو مایوس نہیں کرتا یادہ کیے دعا کی قبولیت کے کچھ اسباب ہیں نمبر ایک اخلاص اخلاص میں بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں دعا کی قبولیت کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص ضروری ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے پس اللہ کو پکارو اس حال میں کے دین کو اسی کے لئے خالص کرنے والے ہو اگرچہ کافر برا مانے دوسری چیزی ہے سچے دل سے دعا کرو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے لوگو جو ایمان لئے ہو اللہ تعالیٰ سے دھرو اور بالکل صحیح بات کو وہ تمہارے لئے تمہارے آمال درست کر دے گا اور تمہارے لئے تمہارے گناہ بخش دے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرے تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی بہت بڑی کامیابی سہیدنا سحل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ نے پیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اشخص سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے شہدہ کے مقام پر فائز کر دیتا ہے اگرچہ اپنے بستر پر ہی فوت ہو جائے یہ مسلم میں حدیث ہے انیس سو نو نمبر ہے نمبر تین اللہ تعالیٰ پر حسن زن لکھنا سہیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بندہ میرے بارے میں جو گمان رکھے میں اسی کے مطابق ہی ہوتا ہوں صحیح بخاری کی روایت ہے یہ اس لیے جذبے سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ یقیناً دعا قبول کرے گا سہیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو تمہیں قبولیت کا یقین ہونا چاہیے یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور لا پرواز دل کی دعا قبول نہیں کرتا نمبر چار چیز یہ حرام سے اجتناب کریں دعا کی قبولیت کے لیے معیشت کا حلال ہونا شرط ہے سہیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو بے شک اللہ پاک ذات ہے اور پاکیزہ حلال ہی قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وہی حکم دیا جو رسولوں کو حکم دیا اے لوگو جو ایمان لے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی اور اللہ کا شکر کرو اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا ذکر کیا جو طوین سفر کرتا ہے جس کے سر کے بال اور پاؤں غبار علود ہیں مصیبت میں اپنے ہاتھ اسمار کی طرف فیڈاتا ہے یارب یارب کہہ کر دعائیں کرتا ہے حالانکہ اس کا کھانا پینہ لباس وضع حرام سے ہے اس کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے آج کی ویڈیو یہیں تک انشاءاللہ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارے خیر رکھیں گے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی